آئف ہے وَمُحَيِّمِنَنْ عَلَيِّ اور یہ کتاب نگے بان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ہے وہ لفظ مُحَيِّمِن قرآن مُحَيِّمِن ہے نگے بان ہے اگلی کتابوں کے اوپر قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کونسی باتیں درست ہیں اور کونسی باتیں غلط ہیں جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں قرآن کو ٹیمپر کر دیا ہے اس کے اندر تحریف کر دی ہے اب اگلی علمی پوائنٹ نمبر ٹو جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے وہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹرث کو ریویل کیا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِعِدِيْهِمْ اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے خود سے اس کی تحریف کر کے اور یہ کیوں کرتے تھے وہ من پسند فتووں کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی غریب آدمی آگیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آگیا ہے اور اس کی مرضی کا اسے فتوہ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تحریف کر دی لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفیت جو کہ قلیل منفیت ہے دنیا کے چند ٹکوں بلکہ آج کل تو کہنے چاہیے چند روپوں کی چونکہ ٹکا بھی اب دور پر ایک ایک ٹکا ہو چکا ہے تو دنیا کی تھوڑی سی منفیت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیش دیتے تھے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا اے دیہم ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کمارے ہیں یعنی جو انہوں نے حرام کمائے وہ بھی ہلاکت ہے اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کمائے لیا ہے اپنے لیے یہ ہلاکت ہے پھر یہی ٹاپک جو ہے چپٹر نمبر تھری کے اندر بھی آیا سورہ آل امران کے اندر بھی